اب جب تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں صدر صاحب تو کہہ رہے ہوتے ہیں امام صاحب اے تنخواہ لیلو انج ویسے اس مہینے تو تخیر بڑی کیتی ہے فلان دن بھی تسی لیٹ آئے ہو فلان دن بھی لیٹ آئے ہو اس دن تے بالکل جماعتہ ٹیم ہی ہو گیا ایسی جناب جس دن تسی جناب تشریف لے کے آرے سو تے نالے اینج کریا کرو کہ مسجد سے ذرا آیا ٹیم نال کریا کرو تے جایا کرو ذرا لیٹ اور کوشش کریا کرو ذرا امام صاحب اے مسجد دینا دروازے بند کر کے جایا کرو تے نالے ہاں اے پکھے انو ایک دفعہ ضرور ویکھ لیا کرو کہ پکھے سارے بندنے یا کوئی چل داتے نہیں رہ گیا اے دیو طرف ذرا توجہ کریا کرو تے دوسرا اے ہوئے کہ اے نا مسجد دی صفائی جنی کروان دے ہو نا اے آپ اتے کھلو گے کروایا کرو اے بال جنی صفائی نہیں سائی کر د تے وہ گاند پہ یا سی جناب اے کھڑی صفائی تو ساں کیتی ہے اے ذرا آپ اتے کھلو گے صفائی کروایا کرو تے جڑے بچے انو پڑا دے ہو نا اے ذرا ٹائم تھوڑا زیادہ دیا کرو تے بچے انو ٹائم بڑا تھوڑا دن دے ہو زیادہ ٹائم دیا کرو اور دوسری بات ایک دفعہ تے میں جرابے تو پہ لنگا تے مسجد دی موٹر پہ ہی چل دی دی پانی چل لے دے موٹر پہ ہی چل لے جناب تے کوشش کریا کرو یہ نا چیز کو بلہ اندر وارن آ جائے تے اے سارے کام جائے رہا نا تیانل کریا کرو یعنی اتنے کو کام امام صاحب کو گنوا دی جاتے ہیں امام یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نہ دا امام ہی ہے یا آئی نہ دا میں کمی ہی ہے یعنی ستر کام ہوتے ہیں تنخواہ کنی ہے امام صاحب پندرہ ہزار بھی یا تنخواہ تو انہوں دے ہی دی ہے یعنی پندرہ ہزار دے کے اور ستر کام امام کو گنوا دی جاتے ہیں اور پندرہ ہزار سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں پندرہ ہزار اسکر ہے ایسا ڈالر دے شڑے رہے یہ امام ہے تمہارا کمی نہیں ہے یہ امام ہے تمہارا کوئی نوکر نہیں ہے امام کا کام کیا ہوتا ہے امام کا کام ہوتا ہے لوگوں کو نماز پڑھانا امامت کروانا آپ ان سے جناب صفائی والی باتیں کر رہے ہیں آپ ان سے جناب مسلح اور چٹائیاں اٹھانے کی بات کر رہے ہیں آپ انہیں جناب موٹر کو دیکھنے کی بات خدا کا خوف کرو امام ہے نوکر نہیں ہے امام کو امام سمجھو اور وہ جو اپنی ڈیوٹی اگر صحیح انداز کے ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کی یہ باتیں کرنا بلکل درست نہیں ہوتا